السلام علیکم محترم ناظرین لیمو پانی ایک ایسا مشروب ہے جسے جب بھی پیا جائے یہ صرف تھندک اور سکون کا احساس گئے لیتا ہے یہ نہ صرف ذائقے میں بہترین ہے بلکہ اپنے صحت بکش اجزاء کی بدولت بے حد فائدہ مند بھی ہے لیمو کا شمار سپر فور میں کیا جاتا ہے یہ ویٹامنٹ سی سے بڑپور ہوتا ہے جبکہ اس میں کئی صحت بکش اجزاء جیسے پروٹین کاربو ہائیڈریٹ چینی فائبر چکنائی پوٹاشیم ویٹامن بی سٹریک ایسٹ اینٹی آکسیڈنٹ وافر مقدار میں شامل ہے سات دین تک اس کا بلا ناغا استعمال جسم میں سات بڑی صحت مند تبدیلیاں لاتا ہے یہ تبدیلیاں کون سی ہیں اور کس طرح واقعہ ہوتی ہیں آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے پانی کی کمی پانی زندگی ہے اور اچھی صحت کے لیے جسم کی ضروریات کے مطابق پانی کا استعمال نہائی ضروری ہے آپ کو دن بر میں آٹھ گلاس یا اس سے زائد پانی پی لینا چاہیے تاکہ جسم کے تمام افعال بہتر طور پر کام کر سکے کچھ غزاؤں جیسے پھل اور سبزیوں میں پانی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے لیکن ان میں اتنا پانی نہیں ہوتا کہ پانی کی جگہ انہیں استعمال کر لیا جائے تو جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوگی اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو سادہ پانی پینا اتنا پسند نہیں تو پانی میں لیموں کا راز شامل کر کے نہ صرف اس کا ذائقہ برہایا جا سکتا ہے بلکہ اس سے صحت پر بھی مصبت اثرات مراتب ہوتے ہیں اس طرح جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوتی خوشگوار سانس لیموں میں ایک خاص اور منفرد محک ہوتی ہے جس کا احساس ہی سکون دیتا ہے اور یہ ہر طرح کی جو بو کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر آپ کی سانس سے کسی غزہ جیسے لیسن یا پیاز کی وجہ سے مو سے نہ خوشگوار محک آ رہی ہو تو لیموں پانی اس کا بہترین حال ہے یہ بو کو ختم کر کے سانس کو ایک منفرد محک دے گا اس کے بعد ہے ویٹامن سی کا حصول کھٹے اور ترش پھلوں میں ویٹامن سی کسرل سے پایا جاتا ہے اور لیموں اس فریسٹ میں شامل ہے ایک لیموں دن بارکی ویٹامن سی کی تجویز کردہ خوراک کا 18 فیصد فراہم کرتا ہے جبکہ تجویز کردہ خوراک 85 سے 90 فیصد ہے لیموں میں مجود ویٹامن سی ایک بہترین انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے یہ خلیات کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے تحفظ دیتا ہے جو کئی بیماریوں جیسے امراض قلب، بلڈ پریشر اور فالج کا سبب بن سکتے ہیں اسی طرح نزلہ، ذکام اور فلو جیسے امراض کے علاج میں ویٹامن سی بہت اہمیت رکھتا ہے اس لیے لیموں پانی کا استعمال آپ کو ان امراض سے نہ صرف بچاتا ہے بلکہ اگر یہ ہو بھی جائیں تو جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے بہترین نظام انہزان کچھ لوگ قبض کے لیے بلا ناغا نہار مو لیموں پانی پی لیتے ہیں صبح کی پہلی غزہ نیم گڑم پانی میں لیموں کا رسٹ ڈال لیا جائے تو یہ آپ کے نظام انہزام کو متحرک کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اس کا کھٹا ذائقہ اور اس میں مجود اجزاء کھانے کو جلد حضم کرتے ہیں اور اسی طرح جسم تضابیت اور گیز جیسی کیفیات سے بھی بچا رہتا ہے وزن میں کمی لیموں پانی کا استعمال وزن کی کمی سے جوڑا جاتا ہے جو کسی حال تک درست بھی ہے کیونکہ اس میں پولی فینول انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو جسم میں وزن کو بننے نہیں دیتا ساتھ ہی یہ جسم میں انسولین کے خلاف مضاہمت بہتر کرتا ہے تاکہ خون میں گلوکوز کی سطح پر اس کا منفی اثر نہ پڑے یہ دو مہرکات نہ صرف زیابتیز کا سبب روکتے ہیں اسی لیے لیموں پانی نہ صرف وزن میں کمی بھی لاتا ہے بلکہ زیابتی جیسے مراسے بچاؤں میں بھی مدد دیتا ہے صحت مند جلد یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں ویٹامن سی کو جلد دوست ویٹامن کہا جاتا ہے جو لیموں میں کسرل سے پایا جاتا ہے لیموں پانی کا استعمال جلد کو عمر رسیدگی کے اثرات جیسے خوشک جلد اور جریوں سے بچاتا ہے سورج کی مذہر شوان سے تحفظ دیتا ہے اس لیے صحت مند جلد کے لیے پانی کی اہمیت سے انکار نہیں اور اگر پانی میں لیموں کا رس شامل کار لیا جائے تو یہ اور بھی فائدہ منصابت ہوتا ہے گردے کی پتھری لیموں پانی جسم سے فاسد ماجوں کے اخراج میں مدد فراہم کرتا ہے اور گردے فلٹر کا کام کرتے ہیں اس طرح لیموں جسم کی صفائی میں بھی گردوں کی مدد کرتا ہے لیموں میں موجود سٹری کیسٹ گردوں میں پتھری بننے کی عمل کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جو سٹری کیسٹ کا ایک اہم جز ہے پشاب کی تضابیت کو کم کرتا ہے اور اس طرح چھوٹی پتھریاں خود ہی ٹوٹ کر جسم سے خارج ہو جاتی ہیں ہائی بلڈ پریشر کے افراد لیموں ملا پانی ہرگز استعمال نہ کریں اگر آپ کو کسی قسم کی الرجی ہے یا کوئی اور مرض ہے تو اسے استعمال کرنے سے قبل اپنے معالی سے ضرور رابطہ کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں